اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب خاتونوں حضرات کا شکریہ اکثروں میں سے میرے دوست ہیں سب سب کا شکریہ آج میں ذرا یہ آن ریکارڈ کہتا ہوں ذرا کمبیٹیو مور میں ہوں سو سوچ سمجھ کے مجھے سوال کرنا ایک ایشو ہے کل سے میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا موخر کرنی پڑی دو بجوات سے ایک تو پی ایم ہاؤس میں میری میٹنگز جاری تھی وہ کچھ لیٹ ہو گئی مگر دوسری ایک اور ایشو بھی تھا جس کی میں ابھی عوضات کروں گا آج ایک ایشو پہ بولیں گے اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب میں کوشش کروں گا کہ یہ بہت بریف ہو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں مگر آپ کے سوالات لمبے ہو جاتے ہیں ایک سپریم کورٹ کے کمیشن کی ریپورٹ میں نے اخبارات کے ذریعے پڑی آپ کے مرچ مثالوں کے ساتھ رئی کی قصر اس بات سے پوری ہو گئی کہ کچھ میرے خیرخواہ جن کو اپنے بہت سارے امراض لاحق تھے سیاسی اور غیر سیاسی کہ یوں کے پیٹ میں جو کچھ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کھایا تھا اس حوالے سے مرود اٹھ رہے تھے ان کو موقع مل گیا میں چونکہ قانونی پہلوں سے آگاہ نہیں ہوں میں وکیل نہیں ہوں تو مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقع سامنے آئے بغیر ایک ریپورٹ ایک ون سائیڈڈ ریپورٹ کس طرح سامنے آگی اس میں صرف افیشل نہیں پرسنل الزامات بھی لگائے گئے مثلا مجھے اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا میں نے آپ کے اخباروں میں دوسری دن پڑھا کہ وزیر دیاخت نے غلط بیانی کی میں ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں انتہائی گناہ گار انسان ہوں کوشش کرتا ہوں کی صحیح راستے پہ چلو مگر میں جھوٹ نہیں بولتا میں ذاتی مسئلے میں بھی غلط بیانی نہیں کرتا تو مجھے اس قسم کا الزام سن کے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی چیز سپریم کورٹ انڈائریکٹلی سامنے آئے سپریم کورٹ تو ایک مقام سکون ہے مقام سایہ ہے مقام انصاف ہے وہاں تو مجرم کو بھی بہت کھلے دل سے موقع فرام کیا جاتا تھا اپنی صفائی کا بولنے کا اسے عزت سے پیش آئے جاتا ہے اس کو مجرم اس وقت تک مجرم نہیں کہا جاتا جب تک اس کے خلاف کیس مکمل نہ ہو جائے ایویڈنس کے بنیاد پہ تو یہ کیسے ہوا کہ مجھ پہ پرسنل اضامات لگ گئے اور میرا موقف ہی نہیں لیا گیا میں اب تقریباً پینتی سال ہو گئے ہیں سیاست میں بہت سے فیصلے اعلیٰ عدالتوں کے چھوٹے عدالتوں کے پولٹیکل ہی میرا کوئی ذاتی تو اللہ تعالیٰ کرم سے کوئی احساب نہیں میرا خلاف ہوا پولٹیکل یا افیشل میرے خلاف آئے ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اگر میرے خلاف بھی آئے یا میری منسٹر کے خلاف آئے یا میری حکومت کے خلاف آئے میں نے خندہ پیشانی سے انہیں قبول کیا یہی بنیاد ہے جمہوریت کی مگر یہ جو پچھلے دو دنوں سے میڈیا کے ذریعے میری بیشنگ ہو رہی ہے اور منسٹر اف انٹریل کی بیشنگ ہو رہی ہے حکومت کی بیشنگ ہو رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے مجھے اس سے بڑی سخت تشویش تھی دکھ بھی تھا میں فوری طور پر اس کا جواب دینا چاہتا تھا مگر دوسری وجہ لیٹ ہونے کی کہ ایک تو کچھ چیزیں اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں جو کورٹ کی گئی ہیں میں اس کا دوسرا رکھ بھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی کیونکہ سپریم کورٹ نے تین ہفتے کی مولت دے دی اور تین ہفتے میں میں کچھ بول نہیں سکوں گا کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے یہ سب جو ڈسٹ ہے اور جو میرے خیرخواہ ہیں ان کے جو مو میں آتا ہے وہ کہتے ہیں آج شاید کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی انتہائی سنسٹیو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے سوالات اور اس کے بعد اس پہ اظہار خیال جو کیا گیا ہے چلیں مجھے نقصان تو قابل برداشت ہے اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کو اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو اس کے سیکیورٹی پلان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ کو جو نقصان یہ آئندہ تین ہفتے میں ہوگا اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے تو میں اس بات پہ بزد تھا مجھے کسی نہیں کہا میں بزد تھا کہ میں کل ہی جو دوسرا رکھ ہے وہ اب تین ہفتے تو شاید انتظار نہیں ہو سکتا میں سپریم کورٹ قابل اعترام سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں گا اور قوم کے سامنے بھی رکھوں گا آج کچھ میڈیا میں رپورٹس آئیں وزیراعظم ہے نہیں میں خود کل وزیراعظم پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر میری اظہار خیال سے حکومت کو تھوڑی بہت امبریسمنٹ ہوتی ہے امبریسمنٹ اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ایک جج نے لکھی ہے تو میں استیفہ دے کے ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں تو پرائیم سٹر نے کہا کہ کس لیے یہ تو میلی ناقابل قبول ہے سو کل سے لے کر آج تک یہی مسئلہ رہا کہ میں جو دوسرا رکھ ہے میں نے اپنے ڈیفینس کا بھی اور جو دوسرا رکھ ہے وہ میں قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ اب بہت ہو چکا میں ہمیشہ پھونک پھونک اور قدم رکھتا ہوں کیونکہ انٹرنل سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے یہ انتہائی حساس ہے اور بدکسپتی یہ ہے میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں بدکسپتی یہ ہے کہ جہاں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں بہت سارے کلیمنٹس نکل آتے ہیں جہاں ناکامی ہوتی ہے وہ میری ذمہ داری یا میری وزارت کی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود وزارت داخلہ پر بالخصوص اور حکومت پر بالعموم دالی جاتی میں اس پر بھی جواب نہیں دیتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ اس بات کو آپ ملوز خاطر رکھا ہے کہ اس جدوجہد میں اس لڑائی میں اس جنگ میں دہشتگردوں کے خلاف جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیول ملیٹری کوارڈنیشن اور کوپریشن دوسرا سیاسی کنسنسس تو میں نے بہدل نخواستہ اپنے اوپر الزمات بھی اور اپنی منسٹری پر بھی کردکردگی پر بھی اور میں نے جواب نہیں دیا اب مجھے موقع ملا ہے اب میں ہر پلیٹ فارم سے اب میں وزاعت کروں گا آج نہیں مگر آئندہ چند دنوں میں میں سپریم کورٹ میں بھی اپنا اور وزارت داخلہ کا موقع پیش کروں گا ایک ایک کر کے میں پارلیمنٹ بھی بھی مجھے کل بتایا کہ طریقہ التوائی طریقہ التوائی نہیں جتنی مرضی طریقے لے آئیں میں پانچ دفعہ نیکشن ایکشن پلان کو قومی اسیمبلی اور سینٹ میں پیش کر چکا ہوں اور آپ میں سے ایک سر گواں ہیں کہ کسی نے آگے سے پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر کرنے کے لیے تیار ہوں میں یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ نیکتہ جب میرے حصے میں آیا تو وہ ایک اسلام آباد میں قرائے کے مکان میں تھا جس کے چھ مہینے قرائے بھی نہیں دیا گیا تھا لاکھوں کے حساب سے ادھر جو افسر تھے جوائنٹ سیکٹری اور ڈیپٹی سیکٹری وہ آپ اس میں لڑتے تھے اور ان کے خلاف ایک دوسرے خلاف ایف ہائی آر پولیس ریپورٹس دارش تھی آج نیکٹر کی کیا پوزیشن ہے پچھلے دھائی سالوں میں سات ہزار سات سو چوہتر انٹیلیجنس ایکسرپس کوارڈینیشن سوبوں سے سیکیورٹی اداروں سے ایف سی سے رینجز سے شیئر ہوئی ہیں جس میں بہت بڑی پریمٹیو کار کر گئی ہوئے بیس ہزار سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوئے ہیں نیشنل ایکسرپس جس نے نیشنل ایکسرپس پلان پڑھا ہی نہیں ہے وہ نیشنل ایکسرپس پلان پر ازارے خیال کرتا ہے ایک عجیب تماشا بن گیا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ نیشنل ایکسرپس پلان منسٹری آف انٹیری کے مطالق چار ہیں نکتے وہ اس پہ سب سے زیادہ کام ہوا میں پڑھ کے سنا ہوں گا بھی آپ باقی جو کام کوارڈنیشن کا تھا وہ میں بھی کر رہا ہوں اب جنرل ناصر جنجوہ بھی کر رہے ہیں یہ آن گوئنگ ہے مگر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے کہوں گا مگر پہلے کیونکہ یہ پریس کی زینت بن چکا ہے تو سب سے پہلے اس اس ایشو کے حوالے سے مجھے سب سے پہلے تب پتا چلا جب یہاں پنجاب ہاؤس کے باہر کوئی خط دیکھے گیا وہ خط مجھ تک پہنچا اس میں لکھا تھا کہ آپ کو کوئٹا کے کمیشن کے حوالے سے پانچ سوالوں کے جواب دینے میں نے سمجھا یہ جالی ہے میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ میں تو پنجاب ہاؤس میں نہیں رہتا میرا افیشل ایڈریس یا منسٹری آف انٹیریر ہے یا میرا گھر ہے تو یہ پنجاب ہاؤس میں کون دیکھے گیا ہے تو ہم نے چیک کیا تو پتا چلا کہ نہیں سپریم کورٹ سے آیا ہے وہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں جج صاحب کے وہ دیکھے گئے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس کے بعد دو دن بعد مجھے منسٹری کی طرف سے بھی منسٹری کے ایڈریس بھی بھی وہ خطا گیا پانچ سوال آئے میرا لینا دینا اس کمیشن سے ان پانچ سوالات پہ ذرا سن لیں پہلا سوال کمیشن ہے کوئٹہ انسیڈنٹ پہ باقی فیصلہ آپ کر لیں آپ اہل سنت والجماعت کے وفت جس کی قیادت مولانا لدھیانوی کا رہے تھے کیوں ملے اس کا جواب میں نے یہ دیا انگریزی میں دیا میں اس کی اردو یہ بات درست نہیں ہے میں اہل سنت والجماعت کے وفت سے نہیں ملا دوسرا سوال اہل سنت والجماعت کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی میں نے جواب دیا اسلام آباد میں جلسوں کی اجازت دینا یا نہ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے یہ ظلی ظلی انتظامیہ کا دائرہ کار ہے میں نے جب آن انکوائری میری استفسار پر بتایا گیا کہ نہ تو اہل سنت والجماعت نے ایسی کوئی اجازت مانگی اور نہ انہیں کوئی ایسی اجازت دی گئی یہ ظلی انتظامیہ آن ریکارڈ میں جواب دی ہے چوتھا تیسرا بحثیت وزیر داخلہ آپ نیکٹا ایگزیکٹیو کمیٹی کے چیرمن ہیں یہ ثبوت ملا ہے ثبوت ملا ہے کہ ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہی کبھی نہیں ہوا کیوں میں نے اس پی بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے نیکٹا کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا آخری اجلاس اکتیس دسمبر دوزار چودرہ کو ہوا بعد ازاں اجلاس کے انعقاد میں تعتلانے کی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا ایکٹ قانون کے تحت ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کے فیصلوں پر عمل درامت کرانے یا بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہو تو اس کو امپلیمنٹ کرانے یہ میں گزیٹ آف پاکستان بھی لائے ہوں یا ان امور کی انجام دے ہی ہے جو بورڈ آف گورنرز ان کے ذمہ کرے چونکہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہی نہیں ہوا اس لیے ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی سوال نمبر چار یہ ثابت ہوا کہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس کبھی نہیں ہوا کیوں میں نے اس کا جواب یہ یہ سوال وزیراعظم آفیس سے متعلقہ پانچوہ وزارت داخلہ میں سیکٹری داخلہ کے علاوہ سپیشل سیکٹری بھی ہیں سپیشل سیکٹری کیوں تینات میں نے اس پہ کہا سپیشل سیکٹری کی تینات قانون کے مطابق اس میں قانون کی واضح گنجائش ہے عام طور پر ان وزارتوں میں یہ میں آپ سامنے پڑھ بھی دوں گا ان وزارتوں میں کی جاتی ہے جہاں کام زیادہ ہو یہ پہلا موقع نہیں کہ سپیشل سیکٹری کی تیناتی عمل میں آئی وزارت داخلہ وہ واحد وزارت نہیں جہاں سپیشل سیکٹری کی تیناتی ہو روایتی طور پر اور ماضی میں وزارت خارجہ وزارت خزانہ وزارت قانون وانصاف وزارت داخلہ اور دوسرے وزارت میں سپیشل سیکٹری تینات رہے ہیں یا اس وقت بھی موجود سپیشل سیکٹری کو سونپی جانے والے ذمہ داریوں کی نویت ہر وزارت میں مختلف ہے وزارت داخلہ میں خصوصی ٹاس سپیشل سیکٹری کے سپورٹ کیے جاتے ہیں جس کے ہم نے پھر تفصیل دی اس کا جواب آیا آپ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے وفظ ملاقات سے نکار کیا ہے جب کہ اخباری رپورٹ سے اس بات اس بات کا ثبوت ہے سبوت آپ آپ کا ثبوت ہے آپ نے جو کچھ لکھا رکھ کی کہ اکیس اکتوبر کو اکیس اکتوبر دو ہزار سولہ کو میٹنگ ہوئی جس کی بائیس اکتوبر دو ہزار سولہ کو دیگر تصویر کے ساتھ آپ کی اشاعت ہوئی ہم نے اس کے جواب میں لکھا میں نے سفراز کو کہا دوسرے ٹیپو کو کہا بھائی دیکھو یار اکیس ایسی آئی میٹنگ نہیں ہوئی ہم نے جواب لکھا ہماری تمام تر کاوشوں کے باجود ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی جس میں وزیر داخلہ کی اہل سنت والجماعت کے وقت سے ملاقات کا ذکر ہو کیونکہ ایسی میٹنگ ہوئی نہیں اگر کمیشن کے پاس اس سلسلے میں کوئی ایسی پریس ریپورٹ موجود تو انہوں نے تصویر بھیج دی صرف تصویر بھیج اخباری ریپورٹ نہیں کی کوئیٹہ سے وہ اخباری جو تصویر تھی وہ میری ملقات تھی جہاد کاؤنسل کے حقابری اس پہ ہم نے جواب لکھا وزار داخلہ کو بجھائی گئی بجھائی گئی اخباری تراش اور تصویر کے حوالے سے ایک بار پھر اس بات کی وضاعت کی جاتی ہے کہ نہ تو اخباری تراش اور نہ تصویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانوی کی سربرائی میں اہل سنت والجماعت کے وفظ سے ملاقات کی ہمیں بار بار یہ جا رہا ہے جیسا کہ بار کو دفاع پاکستان کے کاؤنسل کے ایک وفظ سے ملاقات کی جو کہ اخباری تراش آپ کی طرح سے بھیجے گئے اخباری تراش سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے دفاع پاکستان کاؤنسل دو ہزار نو میں وجود وہ جو میرے میرے خلاف ایک الزمات تھی دو ہزار نو میں مارز وجود میں آیا اس میں مسلم لی کاف جی یو آئی جماعت اسلامی ایم ڈی ایم جمعیت علماء پاکستان اور کئی اور دینی اور سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہیں اور وہ بھی وہی گروپ مجھے ملنے آیا تھا اور بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی یہ پاکستان کی اہم یہ دو ہزار نوم میں مارز وجود میں آیا اور دو ہزار گیارہ بارہ اور تیرہ میں انہیں بڑے بڑے جلسے پاکستان کے طول وارز میں کی ہے بعد ازہان بہت ساری معروف شخصیات جیسے کہ جنرل حمید گل شیخ رشید اور اجاز الحق بھی اس کا حصہ رہے تو یہ کوئی پروسکرائب میں نے کئی میڈیا کے چینلز پہ دیکھ میں پروسکرائب اورگنزیشن کو ملا ہوں بار بار کانٹرڈکشن کے باوجود دفاعی پاکستان کانسل is not a پروسکرائب اورگنزیشن مسلم ڈی کاف اس میں موجود ہے مجھے یہ کہا گیا مولانا سمیل حق جو آج دوسری پہ بات ہوئی آگے میں نے مزید وزارت کی وزارت کو اس بات کے پہلے سے قطن اطلاع نہیں تھی کہ مولانا لدیانوی بھی اس وقت کا حصہ ہوں گے جس نے وزیر داخلہ سے شناختی کارٹ کے مسئلے پر وقت مانگ گئے ٹھیک یہ مگر آگے میں جو آگے میں لکھا وہ پڑھتا ہوں اب ایک آٹھ رکنی وفت آئے مجھے ملنے اور اس میں یہ بھی ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ نکل جائیں مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دفاع پاکستان کاؤنسل کا تھا اور جیسے کہا گیا کہ وہ وہ تو چپ کر کے بیٹھے رہے مولانا سمیل حق نے میرے سے بات کی اس میں میں آتا ہوں مگر میں آگے لکھا ہے ریکارڈ کے لیے اس بات کی بھی وضاعت کی جاتی ہے کہ سن دو ہزار تیرہ میں مولانا لدھیانی نے عام انتخابات میں الیکشن لڑا اس موقع پر نہ تو اس وقت کی حکومت جو آج بہت شوش شوش ٹھیک ہے کے ٹکر میں انہی کی حکومت ہی نا پیبل پارٹی والوں کی نہ الیکشن کمیشن اور نہ ہی پاکستان کی کسی عدالت نے اس زمن میں کوئی اتراز اٹھایا یہ اگلا سینٹنس خود یہ تو ان کو بھیجا انہوں نے بیشیوں جلسے کیے الیکشن کے وقت مزید برا الیکشن سوری مزید برا الیکشن ٹریبنل نے یہاں سے جیتنے والے مسلم لیگ نون کے منتخب ممبر شیخ اکرم کو ڈی سیٹ کیا اور مولانا دیانوی کو باقاعدہ ممبر نیشنل اسمبلی قرار دے دیا اس فیصلے کو پی ایم ایل این کینڈیٹ نے سپریم کوٹ میں سٹے لئے ہوا ہے تو مولانا یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میڈیا کی انیلیس بہت سارا مولانا لو دیانوی الیکشن لڑیں تقریریں کریں م ایم این ایم 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 این منتخب ہو جائیں مقابلہ پی ایم ایل این کر رہی ہے نا وہ ایک ایسے وفت میں مجھے میٹ کریں جس کی سرورائی یہ ساری سیاسی اور اس 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 پوچھا جائے جہا جماعت اسلامی سے میں میں جماعت اسلامی سے پوچھا جائے کہ وہ ساتھ کیوں لے کے آئے تھے پوچھے جائیں مسلمی کاف کے جے یو پی کے اور وہاں لیڈران تھے مگر نہیں الزام مجھ پہ اور الزام میں نے ڈیلیگیشن آف جمال سنت والجماعت سے میں نے دفاع پاکستان کاؤنسل which is not a prescribed organization اس میں کیا ہوا one point agenda شناختی کارڈ اس پہ بڑی بات ہوئی ہماری clarification آپ کسی کی citizenship revoke نہیں وہ بہت سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو شیڈیول فور میں جو لوگ ہیں ان کی آپ citizenship revoke نہیں کر سکتے مگر یہ جو شناختی کارڈ کے حوالے سے آئے تھے یہ صرف شیڈیول فور کے حوالے سے نہیں آئے تھے باقی جو اس سے پہلے مجھے باقی political parties مل چکی ہیں جو سین آئی سیز کی blocking کا مسئلہ تھا یہ اس حوالے سے آئے تھے مگر غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ جو شیڈیول فور میں ہیں شیڈیول فور میں تو ایک special assistant to the chief minister kpk بھی ہے کیا میں اس کی citizenship revoke کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا citizen وہ cn ic اور passport تو حسین حقانی کے پاس ہے کیا کچھ وہ statement نہیں دے کیا میں revoke ministry of interior کر سکتی نہیں کر سکتی اور بڑا مرحلہ ہے میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ ministry of interior کے پاس authority نہیں ہے وہ court کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور لمبا procedure ہے تو وہ غلط فہمی ہوئی schedule four میں میں نے نکالا علامہ ساجد نقوی بھی میرے آنے سے پہلے schedule four میں تھے لیکن تھا ہی قابل اترام شخصیت جس کو پتہ ہی نہیں ہے schedule میرے اس وزارت میں آنے سے پہلے پاکستان میں record ہی نہیں تھا کہ schedule four میں کتنے لوگ ہیں پاکستان کے record میں نہیں تھا کہ proscribed organization پاکستان اندر ایٹی ایٹ کتنی ہیں اور یونائیڈ نیشن security council resolution کے record بھی نہیں تھا یہ ہم نے آن کے کرایا میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور بہت سے security کے حوالے سے initiative لیے اقدامات لیے میں نہیں کہتا کہ سارے کام ہو گئے ہیں بہت سے ہوئے ہیں بہت سے رہتے ہیں مگر میں نے سر نیچے کر کے سیاسدان بن کے نہیں پاکستان کا ایک محبت وطن شہری بن کے سر نیچے کر کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا حساب براغر کی بغیر نہیں رہ سکتا ہے اس مسئلے میں میں نے اتراز کیا جنہوں نے پانچ سال اس ملک کا تیہہ پانچہ کیا جن کے جن کے دور میں جن کے دور میں بڑے بڑے دوہزار چھے میں سال میں ایک ہزار چار سو چوالی چوالی سٹریس انسیڈنٹس ہوئے ون تھاؤزڈ فار ہنڈرڈ انھdz forty fo ٹو تھو تھو سیوان ایٹھ 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 اentin ایٹھ اichte comigo ایٹھ اٹھ اہینٹڈ تیک ہوا ہن ٹھ ایک ہنڈ انڈ سیمٹی فیف ٹو تھو تھوہیند میں ون تھاؤزن نائنڈ انڈن ترٹی ایٹھ 2010 میں وہ جو میں کہتا ہوں پانچ ہیں روز ایوریج 2061 اس وقت دماکہ ہونا خبر نہیں تھی دماکہ نہ ہونا خبر تھی 2011 1680 یار اس وقت کیوں نہیں کسی جب آپ تلبیہ کی گئی پوچھا گیا دماکے ہوتے تھے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی اسلام آباد میں جو ایک سال میں جو جانے اسلام آباد کے اندر میں ہنچا بول نہیں بولتا اللہ تعالی کی مربانی اس سال پہلی دفعہ دو ہزار سولہ میں ہم ایک ہزار سے ہمارے دور میں بھی ایک ہزار سے زیادہ تھے پچھلے بہتر تھا ایک ہزار ایک سو ون تاؤزن ون تھرٹی نائن آفٹر دی نیشنل ایکشنل پلین یہ پچھلے دس سالوں میں لو اس تھا پچھلے سال نیشنل ایکشنل پلین کے بعد اس سال ہم آخری مہینے کے آخری دس بارہ دنوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم سے اونلی سیون فیفٹی فور مگر ان میں اونلی مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بہت زیادہ ہیں مگر ان میں with no loss of life وہ فور سیمٹی سکھ ہیں with loss of life ٹو سیمٹی ایٹ ہیں مگر with more than five جس میں loss of life more than five پچاس ساٹھ ستر سو وہ بیس ہیں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بھی نہیں ہونا چاہیے مگر یہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے جیسے میں نے کہا جو کامیابی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ اس نے کیا یہ فلان کا ہے یہ فلان کا کریڈٹ ہے میں نے کبھی اس پہ ریکارڈ سیٹ نہیں کیا میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب میں بالکل وضاعت کروں گا national action plan بھی internal security بھی کراچی operation کس نے شروع کیا کون آگے لے کے گیا national action plan کی کیا issues ہیں provinces کی کہاں کمزوری ہے دس سے زیادہ provinces کے بارے میں ہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ سندھ یہ کر رہی ہے اکیپی کی یہ کر رہا ہے میں نے کبھی نہیں کہا آج بھی نہیں کہا تو صرف اشارت کر رہا ہوں کہ بار بار security threat کے alerts کے باوجود کراچی airport کا حادثہ ہو گیا gate تک بتایا گیا کہ اس gate سے داخل ہوں گے اسی gate سے داخل ہوئے kpk میں آرمی public school کے تین intelligence excerpt share کیے وہ جیل بنو جیل کے اس دن بھی دیا کہ جی یہ ہونے والا ہے آج ہونے والا ہے اس حد تک دیا مگر میں نے کبھی تنقید نہیں کی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وزیرالہ کو آگے کرو یا پیچھے کرو جن کے دور میں یہ loss of life دوزار سات سے دوزار تیرہ تک یہ تقریباً دس بڑا چلملاتے ہیں وہ کیوں نہیں بولے اسلام آباد کی اندر ایک خون برپا ہو گیا میریٹ میں کوئی اندازہ ہے آپ کو اس کا دنیا میں کیا پیغام گیا یہ کچیری چوک میں جو کچھ ہوا آپ کو اندازہ ہے یہ اس ہوتیل میں ہم مجھے ریسٹرانٹ یاد نہیں ہے ریڈ زون میں اٹیلین ریسٹرانٹ ہے دپلومیٹس میں حملے ہوئے اسلام آباد کے اندر اس وقت ان کا ضمیر اور خمیر نہیں جاگا مگر الحمدلہ میرا ضمیر اور خمیر زندہ ہے میری ذمہ داری جو ہوگی میں سب سے پہلے اسے میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے لیے کوئی عوضہ اہم بات نہیں ہے میں نے سیاست عوضوں کی خاطر نہیں کہ میں پینتی سال سے سیاست میں ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا ضمیر مطمئن ہے کیونکہ میں نے پیسے کو ذریعے سیاست نہیں بنایا میں نے کوئی الین جی کو کوٹا نہیں لیا میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی میں نے کوئی پٹل پمپ نہیں لگایا میں نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی میں کوشش کرتا ہوں میں اقلِ کل نہیں اقلِ کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں جن لوگوں کو تکلیف ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ جو پانچ سال سے ایک دفانِ بدتمیزی اس ملک کے خزانے سے ہوا وہ کیسز مجھے ورسے میں ملے ہیں جس سے فکار چودری کے ذریعے یہ کہتے ہیں میں روک دوں میں نہیں روکوں گا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں اس قوم کے سامنے جواب دیوں گا میں نہیں روکوں گا ایان علی کا کیس ہاں ڈاکٹر آسن ان میں جرت ہونی چاہیے نا جن سے ان کو پتا ہے کہ کہاں سے ہوا اس پہ ان میں جرت نہیں ہے الزام لگانے کی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں میں نے یہاں کھڑے ہو کے دو دفق آئے اور اس وقت یہ ڈی جی ریجز موجودہ سی جی ایس کو فون کر کے کہا کہ کرپشن آپ کا منڈٹ نہیں ہے میں ریکارڈ پہ نکالتا ہوں آپ کے سامنے میں نے دو دفق آئے اس کو نیپ پہ دیں آگے ڈاکٹر آسن جانے نیپ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ میں نے کہا ہے اگر مجھے دوشمی ڈاکٹر آسن یا پیپلز پارٹی سے ہوتی میں نہ کہتا مگر مجھے مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے جس سے ڈاکٹر آسن گرفتار ہوا میں لنڈن تھا میں جو اس وقت ڈی جی رینجز سے بات کی وہ گواہ ہیں میں گواہ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اور پرائنس سے سے میں نے اس کو شیئر کیا اور شاید آرمی چیف جنرل رحیل شریف سے بھی شیئر کیا مجھے کچھ چھپانا نہیں ہے میں نے آوٹ آف نتھنگ کوشش کی ہے کہ سیکیورٹی کا یہ جو فریمورک ہے یہ مضبوط ہو اور یہ اس کا ریکارڈ ہے اور اگر اب یہی فیصلہ ہونا ہے اب یہ یہ ایک اس پہ بحث کریں گے میں ایک سپیکروں کہوں گا کہ آپ کھول دیں بحث اگر یہ بحث ہونی ہے کہ کس کا کتنا کردار ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں میں سب سامنے رکھوں گا کس کی کمزوریاں ہیں اب اگر فاتر ری فارمز نہیں ہوتے اور وہ کمپلیکیٹڈ ہے تو وہ میرے متعلقہ تو نہیں ہیں ری پیٹریشن و ریفیشیز منسٹری آف انٹیری کے متعلق تو نہیں ہیں دس سے زیادہ چیزیں جو صوبائی حکومت وہ میرے متعلقہ تو نہیں ہیں اس نیشن ایکشن پین میں جو چار منسٹری آف انٹیری کے متعلق ہیں میں پڑھ کے جب ریکارڈ سامنے آئے گا اس میں سب سے زیادہ پروگریس ہے تو اب یہ سامنے آنا چاہیے کہ کس کا کیا کردار ہے مگر مجھے تو افسوس یہ ہے کہ مجھے کہا غلط بیانی ہاں یہ بھی کہا گیا کہ ادھر سنت والجماعت نے جلسہ کیا آگے میں نے وہ پڑھا ہے کسی نے مجھے بتایا کہ کہا گیا کہ جلسہ تو ہوا ہے مگر ان نے انکار کیا میں نے انکار نہیں کیا جج صاحب میں نے کہا ہے کہ جمال سنت والجماعت نے نہ درخواست دی سنت والجماعت نے نہ ان کو اجازت دی گئی ایک مقامی تنظیم ہے شہدہ کانفرنس اور یہ میرے دور سے نہیں یہ ریکارڈ میں نے سارا نکال لیا ہے سپریم کورٹ سے زیادہ پیش کروں گا دوہزار دس میں یہ شہدہ سب سے پہلے ان کا ہوا پریس 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 کلاب میں دوہزار دس میں اس کے بعد دوہزار گیارہ اس کے بعد دوہزار بارہ اس کے بعد دوہزار تیرہ مطلب یہ ساری ہم ہماری سے پہلے اور انتظامیاں چونکہ ایک روایت تھی مقامی تھے کسی نے کسی ریکارڈ میں جماعت سنت وال جماعت نہیں ہے دوہزار پندرہ وائد ہے جس میں انہوں نے کوئی ادار دی اس طفعہ بھی اسی اسی مولانا صاحب نے درخواست کی اور اسے اجازت کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں بغیر اجازت کے اہل سنت وال جماعت کو یہ تو میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ جماعت سنت وال جماعت کے نام سے نہ درخواست آئی نہ جماعت سنت وال جماعت کو اجازت دی گئی مقامی ایک وہ ایک مسجد کے ہیں وہ پچھلے چھے سال سے کرا رہے ہیں تو انتظامیہ نے اس کی مطابق دے دی ایک روٹین میں وہ وزیر داخلہ سے تو نہیں پوچھتے کہا جاتا ہے ان کو دی اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی دو دن بعد پی ٹی آئی کو دے دی پی ٹی آئی کو اس دن روکا جب وہ اسلام آباد بند کرنا چاہتے تھے جلسے کے لیے آئے تو سب کچھ فزیلیٹیٹ کیا رکاوٹ تو نہیں ہے تو انتظامیہ نے اجازت اپلیکیشن کے بعد دی جو پچھلے چھے سال سے دی جا رہی ہے مینڈیٹ جو میں نے دیکھا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مینڈیٹ جو اس کمیشن کو ملا تھا وہ کوئٹہ انسیڈن پہ تھا پانچ سوال میں نے آپ رکھے اور میں نے جواب اس میں اگر کوئٹہ کوئی ذکر ہے تو مجھے بتائیں جو مجھے غلط بیانی کا کہا جا رہے ہیں اگر میں نے کوئی غلط بیانی کیا جہاد پاکستان جہاد کاؤنسل دفاع پاکستان کاؤنسل جو پیبلز پارٹی کے دور میں بنی جس کے جلسے بڑے بڑے ہوئے انہوں نے مجھ سے مانگا ان کو میں نے دی ہاں ملاند ردین میں نے ایکسپٹ کیا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں مولانا سمیل حق صاحب نے میرے سے بات کی ایک دو اور لیڈر نے بھی بات کی شناختی کارڈوں کے سلسل تو میں نے کون سی غلط بیانی کی مگر ایک تھپا لگ گیا اور سپریم کورٹ کے ویب سائٹ سے لگا میں انتہائی گناہگار شخص ہوں مگر یا سے میں نے کہا کہ میں نے سیاست میں نے چھوٹی مٹی عزت کمانے کے لیے کی میں نے نہ اس کو ذریعہ معاش بنایا بلکہ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے میرے در میں ڈالی میں نے اس ملک کے ایک ایک پیسے کا دفاع کیا ہے اس کی حفاظت کی ہے میں نے آج تک کوئی سامنے نہیں لے کیا ہے اگر چاہیں اس پر ڈیبیٹ ہو تو کریں گے پر وہ میری ذمہ داری تھی کوئی احسان نہیں تھا تو میرے لیے یہ انتہائی تکلیف نہ جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو مجرموں کو بھی سایہ اور سکون دیتا ہے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائیں مگر اب جو میں اصل بات کرنا چاہتا تھا ہاں مجھے یہ بار بار کہا گیا آج بھی کہا گیا پریس کانفیس نہ کریں مگر جب میں نے یہ کہا کہ پھر میں استیفہ دے کے کروں گا تو پھر بات آگے بڑی میرے لیے وزارت اہم نہیں ہے میرے لیے میری عزت اہم ہے اور میں اپنی عزت کا دفاع کروں گا اور حفاظت کروں گا اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کی عزت ہے اور ہونی چاہیے سب ہمارے لیے قابل اترام ہیں بلکہ سب سے بڑھ کے قابل اترام ہیں مگر اس محترم سپریم کورٹ کے جج کو یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ ان کے سامنے جو پیش ہو رہے ہیں ان کی بھی عزت ہے سپریم کورٹ تو مقام انصاف ہے اگر کوئی اسے مقام تذیق بناتا ہے تو مرسے تو نہیں چپرا جائے گا بالکل نہیں چپرا جائے گا اور یہی چیز آج میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جو دوسرا رخ ہے جو سامنے نہیں آیا تو اس پہ پھر اتفاق ہوا کیونکہ جو نیچے افسر ہیں ینگ آفیسز ہیں منسٹری ہے ان کی عزت کا تحفظ بھی میری ذمہ داری ہے تو جو کچھ آ گیا پریس میں وہ تو ٹھیک ہے حالانکہ میرا یہ موقف ہے کہ مجھے اور وزارت کو اور حکومت کو اس کے جواب کیونکہ یہ کیس سبجیوٹس سے ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا ان کی ریپورٹ ہے اور جیسے میں نے کہا تین ہفتے یہ بیٹرنگ جاری رہے گی تو ایک تو میری التجاہ ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ سنا جائے جلد سے جلد چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس کوئی وقت نکال کر انتہائی میں کیونکہ یہ مسئلہ صرف میری ذات یا وزارت داخلہ یا حکومت کا نہیں ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اور ایک اور رخ بھی ہے سپریم کورٹ کے سائے سائے مقام انصاف دوئم خواہ نیشن ایکشل پلان ہے خواہ سیکیورٹی پولیسی ہے خواہ فیکٹس این فگرز ہیں میں سپریم کورٹ کے اندر پریس کانفرنس میں سینٹ میں قومی اسیمبلی میں کوئی پلیٹ فارم آپ بتائیں میں حقائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور وہ حقائق پھر پھر کس نے کیا کتنا کچھ کیا فوج نے اتنا کیا سبل کیادت نے اتنا کیا it's going to be no holds barred صوبائی حکومتوں نے یہ کیا وزارت داخلہ نے یہ کیا پھر وہ کھلی ہوگی قوم کو اب ہم سچ بتائیں things are going by default کیونکہ میں خاموش ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سر نیچے کر کے پاکستان کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب یا دوسری بچہ پارٹی میں اب وہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں مگر پھر میں نیشنل ایکس پین ان ڈھائی تین سالوں کا جب وہ ریکارڈ سامنے لاؤ گا آخری میرے پوائنٹ آپ فیصلہ کریں یار کہ مجھے پانچ سوال کی گئے اس میں آپ ذرا منڈٹ کو نکالیں اس کمیشن کا مجھے سوال دیئے گئے اس میں کوئٹا انسٹر کو تو ذکر ہی نہیں ہے اور جو میں جواب دے رہا ہوں ریکارڈ پہ ہیں سب کچھ ریکارڈ پہ ہیں مجھے کہا جاتا ہے وزیر داخلے نے وزیر داخلے سے کوئٹا کا کون سا سوال پوچھا گیا جو میں نے غلط بیانی کی ہمارے انٹریئر سیکٹری کو گھنٹوں کے حساب سے انسی نیکٹر کو چار گھنٹے اس میں صرف چند منٹ چند منٹ کوئٹا کے بارے میں پوچھا گیا سیکٹری انٹریئر کبھی یہ حال ہے تو پہلے تو ذرا یہ وضاعت ضروری ہے کہ یہ کمیشن کوئٹا انسٹرنٹ کے بارے میں تھا یا اور دوسری چیزوں کے بارے میں مگر یہ اور دوسری چیزیں میں سپریم کورٹ کے سامنے لے کے آؤں گا ایک ایک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو بھی اور جن کے پیٹ میں مرورڈ اٹھ رہے ہیں میں انشاءاللہ ہر چیز کا جواب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کروں گا میں جو اس کمیشن میں ہوا اور جو آپ کی میرمانی میڈے کی میرمانی سے ون وی چلی وہ تو ہو گئی اس عدالت کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوا وہ بھی میں آنربل سپریم کورٹ کے سامنے لاؤں گا جب میں کہتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وزارت داخلہ اور تیسرا اس میں کسی کوششہ کوشبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر اس عودے پہ ہوں تو میں اللہ تعالی کی مربانی سے عزت سے سعودے پہ ہوں گا عودے عزت کے بغیر تو پھر ایک لانت سے کم نہیں مگر پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور اگر یہ سمجھا گیا کہ میرا موقف غلط ہے میرے موقف میں وزن نہیں ہے آپ فیصلہ کریں قوم فیصلہ کریں سب سے بڑھ کر عدالت عزمہ فیصلہ کریں کہ میرے دلائل میں وزن نہیں ہے میں جیسے بات کی کہ یہ اوٹ پٹانگ بات کرنے والوں کے لیے میں لیے کوئی حصیت نہیں جن کے میگا سکینڈلز ہوئے میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اس وقت تو ان کی ضمیر نہیں خمیر نہیں جاگا آٹھ ہزار سے زیادہ تقریباً نو ہزار ٹیررس انسیڈنٹس ہوئے پانچ سال میں اس وقت تو کوئی کلرگ بھی اپنی پوزیشن سے لیدہ نہیں ہوا کوئی سیکیورٹی پولیسی نہیں بنی کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا کوئی ضرب عذب نہیں آخری بات آخری بات کہہ جو کمبر یہ ضرب عذب فوج کی اور بہت ساری مگر فوج کی پناہ قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بڑی مشکل جنگ مکمل نہیں جیتی ایریا کلیر ہو گیا مگر کچھ دشمنانہ بھی موجود ہیں میں آئندہ ریکارڈ لاؤں گا جون کے مہینے کا جون دوہزار چودہ جب انڈر در پرائیم نیسٹر بہت فریقونٹ ہماری میٹنگز ہوئیں چار پانچ سیول اور میلٹری انڈر در پرائیم نیسٹر چار پانچ اس میں باقی افراد تھی چار تشاہے میرے سمید ضرب عذب کا فیصلہ مشترکہ ہوا جنرل رئیش شریف نے بڑا اچھا اپنا دور گزارا آج وہ ریٹائر ہیں سو آپ کو ان سے ایکسس ہو سکتا ہے مگر میں ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے اس میں ایک بہت سٹرانگ کنڈیشن رکھی کنڈیشن نہیں مگر میں نے کہا جی کہ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے ایک تاریخ کہ فلان دن سے ملٹری آپریشن شروع ہوگا پھر وہ افغانستان الیکشن آگئے تو ایک دو دن بوخر کرنا پڑا مگر جب ہم نے یہ فیصلہ کا لیا کراچی آپریشن کے بعد سوری کراچی کے واقعے کے بعد سیول اور ملٹری قیادت نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب آپریشن is the option تو تیاری شروع ہوگئی موبیلیزیشن شروع ہوگئی اور بہت ساری چیزیں میں نے اسے کہا جی کہ نہیں اگلا سٹیپ تب ڈیبیٹ تب ہوگی اس کے طریقہ کار کی آپریشنل جب کیونکہ دو آپریشنل سے پہلے ہو چکے تھے سوات اور ساؤت وزرستان اب یہ چیزیں سامنے آ جانی چاہیے میں نے کہا دونوں بڑی کامیاب ہوئیں اللہ تعالیٰ کی کرم سے اور ہماری فوج کی بے پناہ پروفیشنلزم اور قربانیوں سے مگر دونوں یہ ریکارڈ میں نے سامنے رکھا میں نے کہا دونوں ملٹری آپریشنلز کے بعد جو جو انسیدنٹس انٹریس انسیدنٹس دے ہٹ دروف یہ میرے الفاظ مجھے کلک سے یاد ہے انیس سو اٹھارہ سو دو ہزار تو پاکستان کے اندر ایک قیامت برپا ہو گئی تو اس کا بیک لیش آئے گا پولیس مکمل طور پر برداشت بیک لیش نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں بچارے مگر تو پہلے ایک دو سال مجھے تھرڈ ٹیئر میں فوج چاہیے یہ آج میں پہلے آپ کے سب سے پہلی دفعہ آپ کے سامنے مگر اور بہت سی چیزیں میں آپ سامنے رکھوں گا اگر تنقید ہونی ہے تو پھر سب چیز سامنے آنی چاہیے تو جنرل راہیل شریف نے کہا چاہیے صاحب وہ ہمارا تو سارا کچھ اس ان بورڈرز پہ ہے ادھر ہم ہمیں بہت زیادہ ڈپلائیمنٹ کی ضرورت میں نے کہا جی اس سے زیادہ ضرورت پاکستان کے طول وارز میں ہے اگر ہم نے یہاں سے ان کو بغایا اور پاکستان کے اندر یہ دہشت برگی دہشت گردی کی وبا عام ہو گئی تو ہمارے عمام کو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اس پہ سیول اور میٹری کے عادت بیٹھی منسٹی آف انٹیریر بیٹھی ایم او ڈائیکٹ ریٹ اور یہ بالکل درست ہے کہ جنرل راہیل ونڈ دی ایکسٹر مائل تو لسن ٹو مائی پوائنٹ آفیو اور باوجود اس کے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ قوت کی ضرورت تھی ادھر ہم نے ایک ایوال کیا انٹیگریٹیٹ سیکیورٹی انٹیگریٹیٹ سیکیورٹی میکنیزم اس وقت ڈی جی ایم او جنرلہ میں ریاست تھے جو اب کمانڈر سردن کمانڈ منسٹی آف انٹیر ایم او تھرٹی تھری تھاؤزن ملیٹری was put at the disposal of منسٹی آف انٹیریر تھرڈ لائن آف دیفنس سیکنڈ لائن آف دیفنس سیول آم فورس فرس لائن آف دیفنس پولیس اس کے بعد مسٹی آف انٹیریر نے کیا انٹیلیجنس کوپریشن ان کوارڈنیشن between themselves with security agencies with the provinces یہ سات ہزار سات سو میں بات کر رہا ہوں اس کے پیشے کوئی آیا تو کسی نے ہوا جو واقعات ہو گئے اس پہ تو بہت شور شرابہ ہوا جو پری ایمٹ ہو گئے بیس ہزار سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہوئے اور اس کی اوور ویل وہ نائنٹی پرسنٹ پولیس کے ذریعے ہوئے اور ایک لمبا ایک لمبی لسٹ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا مگر یہ مل جل کی ہوئا منصف انٹیریر کا ایک ایک کردار آپ میں قوم کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے پہلے میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلین شروع ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اس کی جو سکسیسز ہیں وہ آپ لیں اس کی جو فیلیرز ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ لے گی انہوں نے کچھ زیادہ سیریرز سی اس بات کو لے لیا اپوزیشن نے اس کی وضاعت کی ضرورت ہے میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور جیسے میں نے کہا کہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر فارم پہ میں اس رپورٹ کو بھی چیلنج کروں گا جو کچھ رپورٹ نہیں ہوئی وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں گا اور منسٹری آف انٹیریئر کی آرم فوسیز کی گورنمنٹ کی انٹیلیزنس ایجنسیز کی جو جو کارکردگی ہے پروینشل گورنمنٹ کی جو جو کارکردگی ہے اور جو جو نہیں ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھوں بابا شکریہ بابا شکریہ سامنے رکھوں گا بس ایک ایک پلیز سامنے رکھوں گا جو لوگ موجود ہیں ایسے فلا ایسے فلا ایسے فلا نیچے یار ای ای آر والد کو فوری اٹھاؤ یار ساری جی میرے بھائی پلیس آپ نوجوان آدمی ہو گیا میرے بھائی آپ سمجھیں کہ منسٹری آف انٹیریئر اتصاب کا ادارہ نہیں ہے یہ سمجھیں پلیس آپ سب نوجوان یہ میرا کام یہ میرا کام یہ میرا کام اتصاب اتصاب کرنا نہیں ہے میرے ماتیت میرے ماتیت ایک ادارہ ای ای اے جو بہت ساری کیسز کی انکوائری کرتے ہیں اس کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ بھی سامنے ہیں کانون کے مطابق ہے میں نہیں کہتا کہ ای ای اے ان کے خلاف اپنا وہ کاروائی شروع کا تھا وہ کاروائی نہیں اس کے پروائیڈیٹ فور اندر رولز ہے میں جو بات کرتا ہوں پیچھے انکوائریز آکے پیچھے دور میں رک گئی تھی عدالت نے فیصلے کیے جنہیں ہم میگا سکینڈلز کہتے ہیں میں نے یہ کیا اور جس پہ دوسرے سے طوفان بھرپا ہو گیا کہ یہ رکنی چاہیے کہاں کہاں انہوں نے سفرشیں نہیں کرائیں میں نے اس کو آگے بڑھایا اور تقریباً نوے فیصد اس وقت کیس ہم نے عدالتوں میں مکمل پروسیکیوٹ کر کے پہنچا دیئے یہ میری ذمہ داری ہے اور اسی اسی کی تکلیف ایک پارٹی کو ہے ایک بات ایک موڈل کی بات کرتے ہیں اس کا کیس میرا نہیں ہے منسٹری آف انٹیئر یا ایف آئی اے کے نہیں ہے وہ منسٹری آف فائننس کا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ ریکمینڈیشن ٹو پٹ آن ای سی ایل ہمیں اداروں سے آتی ہے اختیار ہمارا ہے ایک ہی ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی جنرل مشرف کو تو باہر جانے دیا جنرل مشرف کو جو ان کا اپنا ٹرائل کوٹ تھا اس نے آرڈر دیا ہم نے نہیں جانے دیا ہائی کوٹ نے آرڈر دیا ہم نے نہیں جانے دیا اپیل کر دی سپریم کوٹ نے اجازت دے دی اور ویسے بھی ہم نے دھائی سال اس کو رکھا ایان علی کو چار پانچ چھ مہینے جو ریلیونٹ ایجنسی ہے ایف پی آ اور وہ ان اداروں میں شامل ہے جن کی ریکمینڈیشن پہ ہم لوگوں کو اگین پہلے ہم دیکھتے ہیں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ابھی پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں جنرل مشرف کے دھائی سال لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ ای سی ال پہ رہے نیچی والی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہائی کوٹ نے سندھ ہائی کوٹ نے فیصلہ کیا سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا کہتا ہے جی انہوں نے جانے کی اجازت دے دی چھ مہینے کے بعد وہ ویسے بھی تین سال کا میں نے رکھا ہے اپلائے ہو جاتا ہے جو موڈل ہے اس کے خلاف الزامات ہیں الزامات میں نے نہیں لگائے میں نے اس کو پروسیکیوٹ نہیں کیا اور وہ الزامات پانچ کروڑ پانچ کروڑی ہے نا اور صرف پانچ کروڑ کے نہیں ہیں پولیٹیکل اور دوسر نیکسس ہے جس دن میں نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ چیزیں بتائیں مجھے کہا جیے ان کے خلاف ان کے خلاف ہم عدالتی کا بھائی نوٹس وہ کیا ہوتا ہے لیگل نوٹس ان سے پوچھے صحیح جو بڑے شور میں جاتے ہیں مجھے لیگل نوٹس بھیجا بھیجیں پھر جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے میں عدالت کے سامنے رکھتوں سوری سوری مجھے آواز نہیں آگا آج آپ کی جو سوری مجھے آنس کا میری فوکس کا ہے کہ ڈی پی سی کے لوگ آپ کو میرے جس میں ایک جو ڈیڈی کیشن کرتا تھے جتاہمی صاحب بھی ذرا تھوڑا دور رکھیں جس میں ایک ڈیڈی کیشن کے اچھا مولانا مجھے دوریانے کی اگر اس بات کو مانی جائے تو منسیر کی فٹیز ہو کیا پتنے سے کرتا تھا تو کل کیا جی میرے بھائی دارہ مان کیا لیا جائے میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ نہیں مانیں گے تو اور کیا ہوگا مجھے ملنے آئے میں قبول کر رہا ہوں تو مان نہیں ہے نہ مانے کا کیا حصول ہے مگر مجھے صرف یہ بتائیں میں نے آپ سے پہلے پہلے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ تو الیکشن لڑ چکے ہیں اس وقت کیوں نہیں بولا اور آپ کیوں نہیں بولے اس وقت جلسے اتنی ہو اس وقت تو کسی کو نہیں لگا یہ یہ الیکٹ ہو گیا اے میں نے اس وقت آپ نے کیوں نہیں کی ہمیں پتا ہوتا ہے یہ مولانا سمیو الحق کے متحدہ دینی نہیں جی نہیں متحدہ دینی محاز کے تحت الیکشن لڑ چکا ہے اور دوسرا میں یہ بتاؤں طالبان proscribe organization ہے متحدہ دینی محاز یا دفاع پاکستان کانسل نہیں ہے نمبر دو تیسرا یہ بھی دیکھ لیں ہر چیز مجھ پہ نہ چلا لیں یہ قانون جو 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 ہے اس کا schedule for پہ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جو schedule for پہ میں آپ کو نام دو دے چکا ہوں جا کے پہلے سی ایم کے پی کے سے پوچھیں کہ کیوں ان schedule for میں ہیں schedule for کا قانون میں نے ایک ایک کر کے دیکھا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس کے ملنے ملانے وہ نہیں ہے یہ یہ قانون کی کمی بیشی ہے وضاعت نہیں ہے اتنی سو وہ مولانا سمیو الحق کے ساتھ آگے تو اتنا کون بڑا الزام ہو گیا اور یہ اتنا بڑا فوکس نہیں ہے جس آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام بات کا فوکس یہ میری تمام بات کا بات کا فوکس کچھ اور ہے جی جی صالح ظافر صاحب جی بہت کر لیا جی اب نماز کا ٹائم نماز ہے آپ نے پانچ ساتھ کی روزہ کو جدانی سرے مالک آپ نے ذکر نہیں کیا ایڈنڈی کا ذکر نہیں کیا اور گیز کے حساب جو بھی انیویشن کی کو ذکر نہیں کیا صالح ظافر سب سب بتاؤں گا مگر میں ایک واجیہ کر دوں کہ سابگا چیف منسٹر سندھ بھی سیاست کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے پوری کش کی موجودہ چیف منسٹر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پردباری سے اور پوری رسپونسبلیٹی سے یہ کر رہے ہیں سو یہ معاملہ اسی طرح چلنے دیں ہاں سیاسی بات ضرور ہوگی ہاں یہ آپ نے بات کیا سوال آپ نے کر دیا پھر کہیں ایک وہ بچہ جو اس کے موہ میں آتا ہے اسے اسے کھلاتے ہیں اور اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تضحیق کی جائے اب وہ پانما لیکس پینما لیکس اس طرح تو ایک دن وہ پانما لیکس کی بات ہو رہی تو میں نے کہا یار کاش اس بچے کو کی سمجھائے کہ اس پانما لیکس میں ان کی والدہ محترمہ کا بھی نام ہے ان کے والد صاحب وہ اگلے دن بات ہو رہی تھی کہ میفیر فلیٹس میں یہ نہ ہوا یہ کیوں ہوا تو میں نے اس کا اس کا پیشے میں پیشے بیٹھا ہوا تھا مجھے میرے یہ سننا بھی بڑا تکلیف دے ہوتا ہے کہ ایک سرے محل نہیں ہیں فرانس میں جو ہے دبئی میں جو ہیں اگلے دن حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرا تو لندن میں اس کو اب اور طرح بات چلی جائے گی اس پر فوکس رہنے دیں مگر سالح ظافر صاحب وہ دیدت علیلی سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بات کرتے ہیں نا اور اس کی بات سنتی ہے اور میڈیا میں پھر وہ ٹکلز چلتے ہیں اور اس کی تشیر ہوتی ہے نا پہلے یہ تیہ کر لیا جائے کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق ہو اور جب اس قسم کے بیانات ہو تو لوگوں کو گربان ضرور دکھائیں تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا بہت شکریہ